کہ فاضلِ بریلی، امام احمد رضا خان، فاضلِ دامت بریلی انہوں نے ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے گھر میں ملاد شریفت تھا اور میرے ہمسائے میں ایک سید تھا جو بے عمل تھا میں نے سارے گلد و پیش کے لوگوں کو اپنے ہمسائیوں کو بلایا اس کی بے عملی کی وجہ سے اسے نہیں بلایا میلاد کی بیفل ہو گئی میں میلاد سے فارغ ہوا تو میں سو گیا جب میں سویا تو میرے بخت بیدا ہو گئے غزیر خواب دیا اور میں نے دیکھا کہ حضور ایک نہر کے پناہ رہے ہیں اور حضور کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے آپ ایسے کپڑے کو مچھوڑ رہے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کپڑا مجھے دے میں اس کو دھوتا ہوں میں ساف کرتا ہوں اور یہ ہے کیا حضور نے سمایے یہ میری اولاد کے وہ عمل ہے جو تجھے پسند نہیں آ رہا ہے میں خود دن کو ساف کر رہا ہوں کہلے لگے جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو میری آنکھ کھل گئی میں رو رہا تھا اور میں دھوڑا اور اس سید صاحب کے گھر گیا ہو جا کے میں نے ان سے واقعی مانا باتا یہ سوانے آلہ حضور کے اندر یہ بات موجود ہے بے عمل تھا لیکن بے عمل سید کی اتنی بات بھی جو ہے عذیت حضور کو پسند نہیں آئی حضور نے خواب ہی میں اصلاح کر دی اور آلہ حضور کی پھر آلہ حضور کے لئے اٹھے اور گوڑے آلہ حضور کا نام لینا بہت آسان ہے ان کے رستے پر چلنا مشکل ہے پالکیوں سے اترنا پڑتا ہے بڑی بڑی مسائلین سے اترنا پڑتا ہے ممبروں کو چھوڑنا پڑتا ہے مسندوں کو اتمر کرنا پڑتا ہے جب مسئلہ آلہ حضور کا آجائے